سابق وزرعظم میاں محمد نواز فریف ایسا خطاب کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کو بلائے گیا وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق ان کی خدمت میں تاریفی کلمات پیش کر رہے تھے ایک نظم کی صورت میں جس میں پرجوش انداز میں ان کی تاریف کی گئی آج چار سال کے لیے سابق وزرعظم میاں محمد نواز فریف کو نون لیگ کا پانچی صدر منتخب کر لیا گیا یہاں آپ اس فقط مناظر پہ دیکھ سکتے ہیں کنونشن سینٹر اسلامباد کے اور یہاں پر نواز شریف اس فقط دائس پر پہنچ چکے ہیں اور اب سے کچھ لمحوں میں خطاب بھی شروع کریں گے اپنی تقریر کی انہوں نے تیاری کر لی اسی کنونشن کے دوران اسی اجلاس کے دوران وہ اپنے صفحات تقریر کے لیے تیار کرتے ہوئے نظر آئے اور اب دائس پر پہنچ چکے ہیں اور ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے جو نارے ہیں جو استقبال کیا جا رہا ہے ان کا جواب دے رہے ہیں سابق وزرعظم میاں محمد نواز فریف دائس پر پہنچ چکے ہیں کنونشن سینٹر اسلامباد میں اس وقت مرکزی جانرل کانسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں آج پاچی کا انتخاب عمل میں لائے گیا اور سابق وزرعظم میاں محمد نواز فریف کو پاچی کے آئندہ چار سال کے لیے صدر منتخب کر لیا گیا کہا یہ جا رہا تھا کہ اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے لیکن اس حوالے سے نون لیگ نے ترمیمی اصلاحاتی بل سب سے پہلے سینٹ سے منظور کروایا پھر اس کے بعد گزشتہ روز قومی اسمبلی سے بھی منظور کروانے کے بعد آج پاچی انتخاب ہوا سابق وزرعظم میاں محمد نواز فریف اس وقت اسلام آباد کنونشن سینٹر میں موجود ہیں کارکن وہاں پر موجود ہیں آج مرکزی جانرل کانسل کا اجلاس طلب کیا گیا پاچی انتخاب کیا گیا میاں محمد نواز فریف آئندہ چار سال کے لیے نون لیگ کے صدر منتخب کیا گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز قائدین اکرام وزرز اور اکیر جنرل کانسل ابھی خوضہ سعید رفیق صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا تھا خوضہ سعید رفیق نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ بار بار کوشت ہوتی رہی نواز شریف کو سیاست سے بے دخل کرنے کی خوضہ سعید رفیق نے یہ بات کہی تھی میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی کیسا آدمی ہوں میں بھی کیا چیز ہوں کہ مجھے بار بار کوشش کی جاتی رہی بے دخل کرنے کی اور آپ بار بار مجھے داخل کرواتے رہے آج بھی آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ مجھے پھر داخل کر رہے ہیں آج بھی pallreibائے ہیں آج اب آپ بیٹھ جائیں اب آپ بیٹھ جائیں اب نعرے بند کریں پلیز اب نعرے بند کریں اور بیٹھ جائیں اب نعرے بند کریں اور بیٹھ جائیں ورنہ یہ وقت نالوں میں گزر جائے گا پلیز بیٹھ جائیں آج لگتا ہے کہ یہ شیروں کی اور شائری کی محفل ہے شباز شریف صاحب نے بڑے اچھے شیر سنائے آپ کو پھر خواجہ سعید رفیق سے رہا نہیں گیا انہوں نے جوابی شیر سنائے آپ کو مجھے بھی ایک شیر یاد آ گیا ہے مجھے بھی ایک شیر یاد آیا ہے بڑا پرانا وہ ہے دل بغز و حسد سے دل بغز و حسد سے رنجور نہ کر دل بغز و حسد سے رنجور نہ کر میرے دل میں بھی غصہ ہے اگر میں کہوں کہ غصہ نہیں ہے تو پھر یہ منافقت ہے منافقت اور منافقت اور منافقت مجھے آتی نہیں ہے میں منافقت پسند نہیں کرتا اور میں منافقت میں منافقت سے نفرت کرتا ہوں اس لیے دل بغز و حسد سے رنجور نہ کر یہ نورِ خدا ہے اسے بے نور نہ کر اپنے دل کی بات کر رہا ہوں دل بغز و حسد سے رنجور نہ کر یہ نورِ خدا ہے اسے بے نور نہ کر نہ اہل و کمینے نہ اہل و کمینے کی خوشامت سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر یہ اصول یہ اصول یہ اصول صرف میرا نہیں ہونا چاہیے یہ اصول پوری مسلم لیگ نون کا ہونا چاہیے آج کے اس جنرل کاؤنسل کا بھی یہی اصول ہونا چاہیے اور مسلم لیگ کے ایک ایک کارکن کا بھی یہی اصول ہونا چاہیے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے اپنی منزل ہم حاصل کریں گے یہ اصول آپ کے پیشے نظر رہنا چاہیے اپنے دل کے اندر یہ اصول بٹھا لیں پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ فتح سے ہم کنار فرمائے گا آج کا دن وہ قانون کو ہم دوبارہ واپس لوٹا رہے ہیں اس جکیٹر مشرف کو جس نے نواز شریف کا راستہ بند کرنے کے لیے قانون نافذ کیا تھا اس سے پہلے اس سے پہلے یہی قانون ایوب خان نے نافذ کیا تھا پھر مشرف نے نافذ کیا اور آج ہم اس کو واپس لوٹا رہے ہیں آپ سب کو قومی اسیمبلی میں ان تمام لوگوں کو پاکستان مسلمی نون کے تمام کارکنوں کو تمام قومی اسیمبلی کے ممبران کو اور ان تمام سینٹ کے میں ممبران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ قانون دوبارہ اس کے مو پر مارا ہے کتنی دفعہ ابھی خیصات رفیق نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ تم بے دخل کرتے جاؤ یہ عوام نواز شریف کو دوبارہ داخل کرتے جائیں گے سمجھ نہیں آتی یہ بھائی نہیں نہیں کوئی نعرہ نہیں کوئی نعرہ نہیں آپ بھی باتیں بند کریں یہ باتیں بند کریں یہ باتیں بند کریں تو پھر تقریر نہیں ہوگی اور آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ پھر برپور قوت کے ساتھ نواز شریف کو واپس لا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم نے خلوص کے ساتھ اپنے ملک کی خدمت کی ہے پورے خلوص کے ساتھ اور کوئی لالچ نہیں کوئی سیلفش موٹیو نہیں اور کسی قسم کا الحمدللہ ہم نے غلط کام نہیں کیا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر مجھے ڈسکوالیفائی کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے مجھ سے زیادہ یہ آپ جانتے ہیں میں ابھی چینل فاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ٹھیک ہے لیکن بلا شبہ آپ نے مجھے بہت بڑے اعزاز سے ایک دفعہ پھر نوازہ ہے ستر برس ستر برس کے نشیب و فراز اور ہر طرح کے حربوں کے باوجود آج بھی الحمدللہ پی ایم ایل این پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے سب سے بڑی سب سے مقبول ان لاکھوں لوگوں کا ان لاکھوں نوجوانوں کا بچوں کا بوڑوں کا اپنی ماںوں کا بہنوں کا میں کس مو سے شکریہ ادا کروں جو میرے چار دن کے سفر میں میرے راستے میں میرے ساتھ ساتھ رہے اور راستے میں مجھے ملے کوئی نعم البدل نہیں ہے ان کا میں دلی 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 یار ان کو چپ کر آ دیں برخوردار اب نہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا کس کس طریقے سے شکریہ ادا کروں ان کے لئے دعا کر سکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس قوت کو مسلم لیگ کی قوت کو پاکستان کے کے لئے کچھ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ان بچوں کو ہم باعزت روزگار دے سکیں ان نوجوانوں کو ہم باعزت روزگار دے سکیں یہ پاکستان کے بڑی اعزاز والے شہری بنے اس ملک کی خدمت کریں اور اس ملک میں اپنا حصہ ڈالیں اور آج یہاں پر گلگت بلتستان آزاد کشمیر فاتح اور وفاق کی مضبوطی کی سب علامت ہے بلوچستان ہے سندھ ہے پنجاب ہے کے پی کے سے یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اور یہاں پر ان کی بھرپور دمائندگی ہے میری درخواست ہے جہاں آپ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا ہے وہاں میرے لئے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھاری ذمہ داری اٹھانے کی حمد اور توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان مشکلوں کا ان پریشانیوں کا جماع مردی کے ساتھ سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں جماعت کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ وطن عظیب کی سلامتی اور استحقام اور عوام کی ترقیر خوشحالی کے لئے بھی ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں لیکن معزز عرقین جنرل کاؤنسل تاریخ بتاتی ہے کہ مسلم لینگ نے کتنے مشکل اور کس قدر کٹ نحالات میں آزادی کی جنگ لڑی اور جیتی اسے کیسی کیسی قوتوں سے لڑنا پڑا لیکن مشن کی سچائی اور مقاصد کی لگن کے سامنے کوئی قوت نہ ٹھہر سکی پاکستان ایک عظیم حقیقت بن کے اُبھرا ابھی کوئی ڈیڑھ ماہ قبل آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے ازادی کی ستر سالگیرہ منائی ستر برس ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے اور ابھی ہم نے حالی میں اس کی سالگیرہ منائی ہے چودہ اگست کو اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ آج پاکستان دنیا کی ساتمی ایٹمی قوت کی حیثیت سے ایک مضبوط اور توانا ملک کی حیثیت سے قائم ہے اور جو ایٹمی قوت بناتے ہیں ملکوں کو یہاں ملک کے اندر آپ نے دیکھا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے کیا حال ان کا ہوتا ہے پھانسیاں دی جاتی ہیں ملک بدر کیا جاتا ہے خط کڑیاں پہنائی جاتی ہیں اور آج یہ دن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پنامہ پنامہ نہیں اکامہ پہ وزیراعظم کو نکال دیا جاتا ہے پنامہ پنامہ اگر پنامہ میں کچھ نہیں ملا تھا تو قوم کو صاف صاف بتا دیتے کہ بھائی ہمیں پنامہ میں نہیں ملا بھائی ہم اکامہ میں کرنے لگے ہیں اس کو بھائی پنامہ جو ہے یعنی قوم سے سچ بولنا چاہیے تھا قوم سے صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نہیں کمایا اور سرکاری رقم میں خرد برد نہیں کی اس کا کوئی خرد برد کا کرپشن کا رشوت کا کیس نہیں ہے اس کے خلاف پنامہ آیا تھا لیکن پنامہ میں بھی کچھ نہیں ہے لہذا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے جس کالیفائی کرنے کا اکامہ ہے بس اکامہ سابق وزرعظم میاں محمد عواز صریف اس وقت اسلام آباباد میں کنونشن سینٹر میں خطاب کریں ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی لالچ نہیں کوئی ذاتی مفاد نہیں اور کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں کیا مجھے ناہل کیا جانے کی وجہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں اکامہ ہے اور ہم اکامہ پہ نواز شریف کو نکال رہے ہیں بھئی یہ ملک کس طرح سے آگے پڑے گا کیسے چلے گا یہ ملک ستر سال سے اس ملک کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا ہے ہوتا رہا ہے یا نہیں ہوتا رہا بتاؤ مجھے اگرہ کل کے اوپر والے اور نیچے والے بھی یہ کھیل تماشا ستر سالوں سے ہوتا چلا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اللہ تعالی ہمیشہ اس ملک کو قائم دائم رکھے لیکن اس حقیقت کو ہرگز نہیں بھول نہ چاہیے کہ ازادی ایک قیمت مانگتی ہے ازادی ایک قیمت مانگتی ہے دنیا کی اقوام میں سر بلند ہو کر جینا ہے بولو سر بلند ہو کر جینا ہے نا تو ہمیں اس کی قیمت دینے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے آزادی تدبر حکمت اور کوشش سے ملتی ہے اور تدبر حکمت اور کوشش سے برقرار بھی رہتی ہے آزادی کے تحفظ اور قومی وقار کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی پر نظر ڈالیں اپنی کمزوریوں کوتائیوں اور لگزجوں کا جائزہ لیں غور کریں کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے ہم آدھا ملک گواہ بیٹھے مشرقی پاکستان کا سہانیا یاد ہے یا نہیں یاد ہے گوھر کریں کہ ہم آدھا ملک کیوں گواہ بیٹھے وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہوں سے ملک بورانوں کا شکار ہوتا رہا وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ یا اپنے آس پاس آزاد ہونے والے ممالک سے کوسوں پیچھے رہ گئے علامہ کہتے ہیں صورت سمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب یعنی وہ قوم تقدیر کے ہاتھ میں ایک تلوار کی مانند ہے اس کا ترجمہ سنے آپ وہ قوم تقدیر کے ہاتھ میں ایک تلوار کی مانند ہے جو ہر زمانے میں وقت کے بدلتے تقاضوں کے مطابق اپنے عمل کا جائزہ لیتی ہے جائزہ حساب یا خود اعتصابی اسی سے اپنی اجتماعی غلطیوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور انہیں سامنے رکھتے ہوئے اپنے طرز عمل میں اصلاح بھی کی جا سکتی ہے اسی کو اپنا گھر ٹھیک کرنا کہتے ہیں دنیا کی ساری زندہ قوم یں بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ اپنے عمل کا جائزہ لیتی ہیں اور اپنا گھر ٹھیک کرتی رہتی ہیں اپنی پالسیز بدلتی اور اپنی حکمت عملی تبدیل کرتی رہتی ہیں اور جو قومیں یہ غور سے سنیں جو قومیں بدلتے تقاضوں کو نظر انداز کرتی ہیں اور اپنی پرانی روش پر اری رہتی ہیں وقت ان کا انتظار کیے بغیر آگے نکل جاتا ہے اکبال نے کہا تھا آئین نو سے ڈرنا آئین نو سے ڈرنا طرز کون پہ اڑنا طرز کون پہ اڑنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں ہماری قومی زندگی میں ایسے بہت سے مر لے آئے کہ ہم اپنے عمل کا حساب کرتے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے اور اپنے طرز کون یعنی پرانے طور طریقے پر اری رہنے کی بجائے نئے حالات اور نئے تقاضوں سے رہنمائی لیتے لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا سکوت دھاکہ جیسے سانے قوموں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں ان کی زندیوں میں انقلابی تبدیل ہی آ جاتی ہیں لیکن کس قدر دکھ کی بات ہے کس قدر دکھ کی بات ہے کہ ہم سکوت دھاکہ کے بات بھی وہ ہی کچھ کرتے رہے جو سکوت دھاکہ سے پہلے کرتے رہے ہیں یا جو سکوت دھاکہ کے سبب بنے تھے ہم نے اتنے بڑے سانیاں سے بھی کچھ نہیں سیکھا لیکن میری عزیز بہنوں اور بھائیوں پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت کا سربراہ ہوتے ہوئے اور تین بار عوامی مینڈیٹ سے وزارد عزمہ کا منصب حاصل کرنے کے باوجود مجھے عوام کی نمائندگی سے نا اہل قرار دے دیا گیا سابق مزرعظم میاں محمد نواز ریف خطاب کر رہے ہیں خطاب کرتے ہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ سوچ رہا تھا کہ میں ابھی کیا چیز ہوں کہ بار بار مجھے بے دخل کرنے کی کوشش ہوتی ہے پرویز مشرم نے میرا راستہ روکنے کے لئے کالا قانون بنایا کسی قسم کا کوئی غلط کا نہیں کیا یہ کسی کرپسن یا بد انوانی کے جرم میں نہیں اس جرم میں کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخوا کیوں نہیں لی کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے کیا سنا آپ نے بولے کیا سنا نواز شریف نے اپنے بیٹے سے لہذا نواز شریف نا اہل یہ کبھی کسی کرے کسی ملک میں کبھی ایسا ہوتے دیکھا ہے آپ نے اوپر والے بتائیں کسی میں آپ نے ایسا ہوتے سنا ہے کسی ملک میں ایسا ہوتے وہ دیکھا ہے نیچے والے بتائیں کبھی سنا ہے کبھی دیکھا ہے بھائی وہ اس بات کی بھی تحقیق کر لیں وہ اس بات کی تحقیق کرنے کے وزارت عزمہ کی تنخواہ بھی میں لیتا ہوں یا نہیں شاید کوئی اور فرد جرم بھی ان کو مل جائے میں نے ہم نہیں مات دے ہم نہیں مات ہم نہیں مات یہ جو کھلہ کوٹ ہے یہ ہم دنہ کوٹ ہے سابق وزر عظم میاں محمد عواز شریف اس وقت خطاب کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آزادی کی جنگ لڑی اور جیتی بھی مسلم لیگ نے کچھن حالات میں جنگ لڑی اور جیتی پاناما پہ نہیں اقاما پہ وزر عظم کو نکال دیا گیا قوم کو بتا دیتے کہ پاناما میں نہیں اقاما پر انہیں نا اہل کرنے والے ہیں یہ کہا گیا سابق وزر عظم میاں محمد عواز شریف کی دیان دیان رہے ہیں سوالوں کا ذکر چلا ہے تو میں ایک اور سوال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے بڑا اور سب سے عام سوال آپ جانتے ہیں کہ تمیز الدین کیس سے بین عظیر بھٹو شہید کیس کے حالیہ فیصلے تک کیسے کیسے فیصلے سامنے آئے ان فیصلے میں میرا عظیم فیصلہ بھی شامل ہے کیونکہ میں نے اپنے بیٹی کی کمپنی سے تنقا نہیں لی تھی اس لیے میں صادق اور امین نہیں اور نااہل قرار پایا ایسے ہی فیصلے سے ایک مقبول وزرعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا وزرعظم اور منتخب امامی نمائندوں کے بارے میں عدالتی فیصلوں کی ایک لمبی کتار ہے لیکن چاروں ڈکٹیٹرز کی آئین شکنی کو جائز ہی نہیں قرار دیا گیا بلکہ ان کی غیر مشروط وفاداری کے حلف بھی اٹھائے گئے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اٹھائے گئے آئین حلف کی خلاف ورزی کرنے والے صادق بھی رہے اور امین بھی آمنوں سے غیر مشروط وفاداری کے حلف اٹھائے گئے ایک مقبول وزیراعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا یہ کہنا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کا کے حق حکمرانی ان کے ووٹ کی حرمت جمہوریت اور پاکستان کے لئے بھی اجاد کر لیا جاتا یہ ہے ہماری تاریخ ابھی میں آپ کے صاحب نے ستر سالہ تاریخ کی بات کر رہا تھا یہ ہے وہ ستر سالہ تاریخ یہ اس تاریخ خود بول رہی ہے خود بول رہی ہے بتا رہی ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے بتا رہی ہے کہ اس مسئلے نے ہمیں کس حال سے دوچار کر دیا ہے سمجھا رہی ہے کہ اگر ہمیں اس بی دنگی چال کو بدلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر آج بھی ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیں اور حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کی تو پھر پاکستان ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا میں آج آپ کو ورم کر رہا ہوں میں ورم کر رہا ہوں تم بھی کر رہا ہوں آپ کو رہا ہم نے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کی تو پھر پاکستان بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا آپ بولو اے بھئی بیٹے رہے آپ بولیں کہ کیا ان حالات کو بدلنے کی کوشش آپ میرے ساتھ مل کر کریں گے اللہ تعالی عواموں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ شیر یہ بھی اقبال کا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے اپنی نہ جس کو ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اس مقصد کے لیے میں گرینڈ نیشنل دائلوگ کی تجویز پیش کی ہے اس قومی مقالمے کا بنیادی نکتہ یہی ہے کہ جمہوری آئین رکھنے والی ایک جمہوری ریاست کے طور پر عوام کا حق حکمرانی بحال کیا جائے ہمارے دستور کے مطابق حاکمیت اللہ اللہ تعالی کی ہے یہ حق حاکمیت زمین پر عوام کے پاس ایک مقدس امانت ہے اس امانت میں خیانت کا سلسلہ بند ہو جانا چاہئے حکومت وہی کرے جسے عوام ووٹ دیں اقتدار کے عوانوں میں داخل ہونے اور باہر جانے دروازوں کی کنجی صرف بیس کور عوام کے پاس ہو وہی فیصلہ کریں کہ کون ان کے میار پر پورا اترتا ہے اور کون نہیں منتخ نمائن دے صرف عوام کے سامنے جواب دے ہوں قانون قانون بھی موش گافیوں کے ذریعے عوام بھی مینڈیل کی توہین نہ کی جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے کارکن اس سب میرے آپ میرے سب جان سے پیارے کارکن ہیں جان سے بھی پیارے کارکن ہیں انشاءاللہ آپ سے انشاءاللہ کام لیا جائے گا خواتین و حضرات خواتین و حضرات میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں اقتدار نہیں اقتدار کی سیاست پر یقین رکھتا ہوں اور قانون کی حکمرانی جمہوری نظام کے استقام قومی سلامتی اور عوامی رائے کے اعترام کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں اور اسی جذبے کے تحت میں نے اور محترمانے میں ساکھ جمہوریت پر دسخت کیے اسی جذبے کے تحت دو ہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت سے تعاون کیا اقدار کی سیاست تھی کہ عدلیہ کے لیے ہم نے اقتدار چھوڑ دیا یہ جذبہ یہ جذبہ تھا کہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم یہاں پر کہ حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کے حکومت کے خلاف قرار داد ادم اعتماد روک دی اور یہی جذبہ تھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ میں نے رخصت ہونے سے پہلے صدر درداری کو وزیراعظم ہاؤس میں الودائی شائعہ دیا اور خیبر پختون قام مخلوط حکومت بنانے کے لیے قدرت رکھتے ہوئے ہم نے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی مکمل ازادی دی میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ جمہوریت کی مضبوطی کا صرف یہی راستہ ہے ہر انسان کی طرح سیاست دانوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے سیاسی جماعتیں بھی ٹھوکرے کہتی ہیں لیکن ان غلطی اور ٹھوکروں کو نظیر بنان لینے سے ملکی مفاد کو شدید دکستان پہنچتا ہے ہمیں ان کو نظرانداز کرتے ہوئے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے پاکستان ہم سب کا ہے پاکستان اور بیس کروڑ عوام کی خاطر ہمیں نفرتوں الزامات اور تصادم کا کلچر ختم کرنا ہوگا ہر طرح کی مشکلات کے باوجود ہم نے وطن عزیز کی ہر ممکن خدمت کرنے کی کوشش کی اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان آج کا پاکستان دو ہزار تیرہ کے پاکستان سے بہتر ہے یا نہیں ہے کہیں زیادہ روشن ہے اور مضبوط اور توانا ہے لوٹ شیڈنگ آخری ہچکیاں لے رہی ہے اور سی پیک ملکی تقدیر بدلنے جا رہا ہے پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھا تھا غیر جانبدار عالمی مبسر اور ادارے بھی ہماری اتحسادی ترقی اور ابرتے ہوئے امکانات کی تعریف کر رہے تھے لیکن حالیہ فیصلے اور اس کے نتیجے میں شروع ہونے والے کاروائیوں نے اس ساری پیش رفت پر منفیس رات مرتب کیے ہیں یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس سے اندادہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے ہوتی ہے خواتین و حضرات ہمارے لئے تسکین اور اتمنان کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے باشور عوام الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں مئی دو ہزار تر تیرہ سے لہور کے حلقہ ایک سو بیس کے انتخابات تک ہر مرلے میں انتخابات میں انہوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون دو ہزار تیرہ کے مقابلے میں انشاءاللہ اور بھی بڑی کامیابی حاصل کرے گی اور ہم اپنے اس حضم کو جاری رکھیں گے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ بارہ سوالات کہتے لیکن ان کو جواب نہیں دیا گیا یہ سوالات میرے ساتھ ہونے والے انصاف کی قہانی بیان کر رہے ہیں وہ کہتے کہ ایک مقبول وزیراعظم کو پھانسی پر چڑھایا گیا اہل کون ہے اور ناہل کون ہے آج خدا خدا کرے یہ ملک پھلتا پھلتا رہے یہ بجھنے کے منصوبے مکمل ہوتے رہے اس ملک کے اندھیرے دور ہوتے رہے موٹر وے مکمل ہوتی رہے ہزارہ موٹر وے مکمل ہوتی رہے بلوچستان کی ہائی ویز مکمل ہوتی رہے کراچی امن کا گیوارہ بنتا رہے دہشت گردی دم توڑتی رہے کچھی کنال بلوچستان کی زمینوں کو سراب اور آباد کرتی رہے فاتح ترقی کرتا رہے لواری ٹنل بھی آباد رہے گلگت سکردو شہرہ تکمیل کے مرحل سے گزرتی رہے اور خدا کرے آپ کا سی پیک بھی آباد رہے خدا کرے آزاد کشمیر کی ترقی کی رفتار اور تیز ہو ہم نے الحمدللہ بجٹ میں بہت اضافہ کیا ہے مظفر آباد میرپور دینہ آئی وی کی تعمیر شروع ہو اور کراچی لاہور موٹر وی بھی مکمل ہو اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر رہے اور پاکستان پاکستان سابق وزیر عظم میاں محمد نواز ریف جانرل کانسل کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے کنونشن سینٹر میں خطاب کرتے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے کسی کے منڈیڈ میں آت تک کوئی رکھنا نہیں ڈالا خیبر پختون خواہ میں طاقت کے باوجود مداخلت نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور عوام کی خاطر نفرتیں اور تصادم کا ماحول ختم کرنا ہوگا لیکن ناقدین جو اپوزیشن جماتے ہیں اور تمام لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تصادم کا ماحول کون پیدا کر رہا ہے اداروں کے درمیان تصادم کون کروانے جا رہا ہے یہ سوال ان کے جانب سے پوچھا جاتا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز فریب کو چار سال کے لیے پاچی کا صدر منتخب کر لیا گیا وہ کہتے ہیں کہ پاناما پہ نہیں اکامہ پہ وزیراعظم کو نکال دیا گیا قوم کو بتا دیتے کہ پاناما میں نہیں اکامہ پہ انہیں نا اہل کرنے والے ہیں یہ کھیل تماشا ستر سال سے ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی کیا چیز ہوں کہ بار بار مجھے بے دخل کرنے کی کوشش ہوتی رہی پرویز مشرف نے میرا راستہ روکنے کے لیے کالا قانون بنایا کسی قسم کا کوئی غلط کام یا ڈکٹیٹر مشرف کو قانون واپس لوٹا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور عوام کی خاطر نفرتیں اور تصادم کا ماحول ختم کرنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں آگے دیکھنا چاہیے اقتدار نہیں اقدار کی سیاست کرتا ہوں عوامی نمائندے عوام کے سامنے جواب دے ہونے چاہیے اور ایک دوا پھر انہوں نے گرینڈ نیشنل ڈائلوگ کی بھی بات کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ بارہ سوالات بھی دورائے جو اس سے قبل وقلا کنونشن میں ان کے جانب سے اٹھائے گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے بارہ سوالوں کے جوابات نہیں دیئے گئے یہ سوالات میرے ساتھ ہونے والے انصاف کی قہانی کو بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مولوی تمیزدین کیسے بنظیر بھٹیو قتل کیس تک کیسے کیسے فیصلے سامنے آئے ایک مقبول وزیراعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا آمروں سے غیر مشروط وفاداری کے حلف اٹھائے گئے وہ کہتے ہیں کہ کاش کوئی نظریہ ضرورت عوام کے حق حکمرانی اور ان کے ووڈ کے تقدس کا بھی ہوتا